السلام علیکم ہم چپٹر نمبر 2 کے آج جو ہے وہ لانگ کسٹن کر رہے ہیں جو کہ ہے لا آف پیرلیلگرام آف فورس تو اگر پیپر میں یہ سوال آجاتا ہے تو اس صورت میں آپ نے سب سے پہلے ہیڈنگ دینی ہے جی دیفینیشن کی اور اس کی دیفینیشن لکھنی ہے آپ نے ایکٹنگ آن دا باڈی ریپریسنٹ ایڈجیسنٹ سائیڈز آف پیرلیلگرام دین دیر ریزلٹنٹ ویل بی ایکول 2 ڈائیگنل آف پیرلیلگرام یعنی اگر دو فورسز پیرلیلگرام کی دو سائیڈوں کو ریپریسنٹ کریں تو ان سے حاصل ہونے والی جو ریزلٹنٹ فورس ہوگی وہ پیرلیلگرام کا ڈائیگنل بنائے گی اس کے بعد آپ نے ہیڈنگ دینی ہے ایکسپلینیشن کی اور ایکسپلینیشن کی ہیڈنگ دینے کے بعد آپ نے اس ڈائیگرام کے بارے میں لکھ دینا ہے جو یہ آپ کے سامنے بنی ہوئی ہے دیکھیں سمپل سی ڈائیگرام میں یہ y ایکسز ہے اور یہ x ایکسز ہے جی اور یہ دونوں ایکسز اس پائنٹ پہ مر رہے ہیں یہ اس کا اوریجن ہے اوریجن سے دو ویکٹر بنائے ہیں فورس کے ایک ویکٹر f1 ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں f1 ہے جس کی ڈائیگرام جو ہے وہ x ایکسز کے ہی سمت میں ہے اور دوسری جو فورس بنائی ہے f2 اس کی ڈائیگرام یہ ہے اس کے بعد میں نے f1 اور f2 کو آپس میں ایڈ کیا ہے یعنی ایف ون کا یہ جو ہیڈ ہے اس ہیڈ سے ایف ٹو کی ٹیل کو ملایا ہے اور ڈاٹڈ لائن کی صورت میں جو آپ دیکھ رہے ہیں اس ڈیریکشن میں لے جائیں گے جب یہ ملا دیں گے تو اس صورت میں ہمارے پاس ایک ریزلٹنٹ فورس بنے گی جو کہ درمیان میں آپ یہ دیکھ رہے ہیں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ یہ جو ریزلٹنٹ فورس بن رہی ہے یہ بننے کے بعد یہ ایک پیرلیلوگرام ٹھیک ہے جی اب ایف ون کی تو ریزلوشن نہیں ہو سکتی کیونکہ ایف ون جو ہے وہ آرڈی ایکس ایکسس کی سمت میں ہے تو ایف ٹو کی ریزلوشن ہو جائے گی تو ایف ٹو کا جہاں پہ ہیڈ ہوگا یہاں پہ اس ہیڈ سے ایک ڈاٹڈ لائن یہ ہم نے نیچے کی جانب گرائی ہے ایکس ایکسس کے اوپر اس طرح ایف ٹو جو ہے وہ دو عصو میں تقسیم ہو گیا ہے یہ حصہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یعنی اے سے لے کر ڈی تک کا یہ حصہ ایف ٹو کا ایکس کمپننٹ یعنی ایف ٹو کاؤس تھیٹا ہوگا اسی طرح یہ حصہ جو آپ دیکھ رہے ہیں جو ڈی سے لے کر بی تک کا ہے یہ ایف ٹو کا وائی کمپننٹ یعنی ایف وہ ٹو وائی ہوگا جس کو ہم لکھ سکتے ہیں ایف ٹو سائن تھیٹا ٹھیک ہے تو اولا اگر دیکھا جائے تو اس ٹائیگرام میں جو ایف ایکس ہوگا وہ سم ہوگا ایف وائی پلس ایف ٹو کاؤس تھیٹا کا اور ایف وائی جو ہوگا ایف وائی یہاں سے لے کر یہاں تک کا جو ڈسٹنس ہے وہ ٹوٹل ایف وائی ہے تو ایف وائی جو ہے وہ ایف ٹو سائن تھیٹا کے برابر ہے اب ہمارا اصل مقصد اس ریزلٹنٹ فورس کو جو ہمارے پاس بن گی ہے وہ فائنڈ کرنا اور ریزلٹنٹ فورس کا جو یہ جو اینگل الفہ آپ کو نظر آ رہے ہیں اس کو فائنڈ کرنا ہے تو اس مقصد کے لئے ہم کیا کم کریں گے کہ ہمیں ڈائیگرام میں نظر آ رہا ہے کہ جو ایف ایکس ہے یہ ایف ایکس یہ او اے یعنی کہ او سے لے کر اے تک اور پھر اے سے لے کر ڈی تک کا سم ہے یعنی او اے پلس اے ڈی یہ ہم نے لکھ دیا تو اس طرح ایف ایکس کو ہم لکھ سکتے ہیں ایف وان یعنی او سے لے کر اے تک کا جو ڈسٹنس ہے وہ ایف وان کے برابر ہے اور اے سے لے کر ڈی تک کا جو ڈسٹنس ہے وہ ایف ٹو کاؤس ٹیٹا کے برابر ہے تو ہم ایف ایکس کی ویلیو لکھ سکتے ہیں ایف وان پلس ایف ٹو کاؤس ٹیٹا بلکل اسی طریقے سے ایف وائے جو ہم ڈائیگرام میں دیکھ رہے ہیں یہاں پہ ٹھیک ہے ڈائیگرام میں ہمیں نظر آ رہا ہے ایف وائے یہ دیکھ سکتے ہیں ایف وائے یہاں سے لے کر یہاں تک ہے ڈی سے لے کر بی تک کا ہے ٹھیک ہے تو ڈی سے لے کر بی یا بی سے لے کر بی ڈی کا جو ڈسٹنس ہے وہ کس کے برابر ہے ایف ٹو سائن ٹیٹا کے برابر ہے ٹھیک ہے تو وہ ہم لکھ دیں گے ڈی بی کی جگہ پہ ایف ٹو سائن ٹیٹا اب ایف ایکس بھی ہے ہمارے پاس یہ اور ایف وائے بھی ہے اب ہم فارمولہ لگائیں گے فارمولہ کیا ہے کسی بھی ویکٹر کی جو میگنیچوڈ ہوتی ہے وہ برابر ہوتی ہے یہ انڈر اوٹ اوپر آپ کو نظر آ رہے ہیں انڈر اوٹ بیسیکلی اس سارے فارمولے کے اوپر ہیں ٹھیک ہے جی تو ریزلٹن فورس برابر ہوتی ہے اس فورس کے ایکس کمپننٹ کا سکیر پلس اس فورس کے وائے کمپننٹ کا سکیر ہول انڈر اوٹ ٹھیک ہے اب ایف ایکس کی جو وائلیو ہم نے ابھی بنائی تھی یہاں پہ جو آپ نے نظر آ رہی ہے یہ اف ایکس کی وائلیو ایف وان پلس ایف ٹو کاؤس ٹھیٹا یہ اس فارمولے میں ایف ایس کی جگہ پہ پوٹ کر دیں گے یعنی ایف وان پلس ایف ٹو کاؤس ٹھیٹا اوپر سکیر ہے تو ہول سکیر لیں گے پلس اسی طرح ایف وائے کی جو وائلیو ہمیں نظر آ رہی ہے یہ جو ہم نے بنائی ہے ایف ٹو سائن ٹھیٹا یہ اس ایف وائی کی جگہ پہ پٹ کر دیں گے ٹھیک ہے جی اور ہال سکیر لیں گے اب یہاں پہ اس بریکٹ پہ اے پلس بھی ہال سکیر کا فارمولا کھوڑ رہا ہے تو ہم لکھ دیں گے پہلی ویلیو کا سکیر یعنی ایف وان کا سکیر پلس دوسری ویلیو کا سکیر یعنی ایف ٹو کا بھی سکیر اور کاز کا بھی سکیر کاز سکیر تھٹا پلس ٹو انٹو فرسٹ ویلیو ایف وان یہ ایسے ہی لکھا انٹو سیکنڈ ویلیو ایف ٹو کاز یہ دیکھتی ہے یہ پلس اسی طریقے سے اور پھر ایف ٹو کا بھی سکیر سکیر ہے تو ایف ٹو کا بھی سکیر آئے گا یہاں پہ سکیر میسنگ ہے ایف ٹو کا بھی سکیر آئے گا اور سائن کا بھی سکیر آئے گا سائن سکیر تھٹا یہاں پہ ایف ٹو کے اوپر جو سکیر ہے وہ میسنگ ہے تو یہ تھوڑا آپ نے دیان رکھنا ہے کہ یہ جو اس کے اوپر ہے یہ سکیر بھی آتا ہے ٹھیک ہے جی ایف ٹو کے اوپر سکیر بھی آتا ہے تو اب ایف ٹو سکیر اس میں سے یعنی اس ویلیو میں سے اور اس ویلیو میں سے ان دونوں ویلیو سے آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ کہ یہ تو سکیر بنا ہوا ہے اب اس ویلیو میں سے ٹھیک ہے یہ جو دیکھ رہے ہیں اور اس ویلیو میں سے ان دونوں ویلیو میں سے آپ f2 square کامل لے سکتے ہیں تو جب f2 square کامل لیا ہم نے تو ادھر بن گیا cos square theta اور یہاں سے جب f2 square کامل چلا گیا یہاں پہ تو ادھر بنا sin square theta اور یہ والی value as it is ایسے آ جائے گی اب cos square theta پلس sin square theta ہمیں پتہ ہے 1 کے برابر ہے تو باقی value f1 square پلس f2 square پلس 2 f1 f2 cos theta رہ جائے گا یہ تو ہو گیا ہم نے magnitude find کر لی اب اگر ہم نے direction کی بات کرتے ہیں تو direction find کرنے کے لی ہم فارمولہ استعمال کریں گے یہاں پہ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں direction اب ہم نے find کرنی ہے تو direction find کرنے کے لی ہم فارمولہ کریں گے tan phi یعنی جو بھی angle ہم resultant force کا لگا دیں phi لگا دیں یا alpha لکھا ہوا ہے تو alpha لگا دیں وہ برابر ہوگا f1 over fx کے اب f1 کی وہی value جو ہم نے شروع میں یہ f1 کی value f2 sin theta یہ اس f1 کی جگہ پہ put کر دیں گے f2 sin اور fx کی جگہ پہ اس کی value f1 plus f2 cos theta جو ہمارے پاس یہ نکالی تھی یہ put کر دیں گے ٹھیک ہے جی تو ہمیں تو phi چاہیے یا angle چاہیے تو tan کو ادھر لیں آئیں گے تو یہ tan inverse اور باقی ساری value as it is آ چاہے گی ہمارے پاس تو یہ ہیں یہ دو فارمولے ہیں جس کی مدد سے ہم کسی بھی law of parallelogram کا angle اور اس کی resultant force find کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اس کے بعد جو ہے وہ ہمارے پاس next جو topic ہے وہ ہے resolution of vector یعنی کسی بھی vector کو اس کے rectangular component میں کیسے تقسیم کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے یہ پیپر میں سوال ہے جاتا ہے کہ what is resolution of vector explain it تو آپ نے کیا کام کرنا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے heading دے کے resolution of vector لکھنے ٹھیک ہے if a vector is resolved into its component that are perpendicular to each other called rectangular component آپ rectangular component کی بھی یہاں پہ definition لکھ سکتے ہیں اور resolution of vector کی وہی definition اور کیا پڑی تھی ہم نے resolution of vector کی splitting of a vector into its component is called resolution of vector وہ لکھتے ہیں آپ نے اس کے بعد explanation کی طرف آ جائیں تو بہت آسان سی explanation ہے اس کی کہ سب سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ ہم نے ایک x's بنائے y x's ہے اور یہ x x's ہے اور پھر x's میں ایک force vector کو ڈراغ کیا اب اس force vector کو جو ہے وہ دو عصوں میں توڑنے کے لئے f force کے head سے ایک darted line x axis کی سید تک لے کر آئے اس طرح جو force ہے وہ دو عصوں میں تقسیم ہو گیا ایک x axis کی سمت میں حصہ جو ہے وہ force کا fx ہوگا اور y axis کی سمت میں جو حصہ ہے وہ f y ہوگا تو اس طرح یہ force کا جو vector ہے وہ دو عصوں میں تقسیم ہو جائے گا ٹھیک ہے جی fx اور f y تو اب ہمارا مقصد اس fx اور اس f y کی value کو find کرنا ہے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک right angle triangle ہے ٹھیک ہے تو right angle triangle ہے تو اس پر ہم trigonometric ratios کا استعمال کریں گے یہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ sin theta first trigonometric ratio ہے جو کہ ہوتا ہے جی perpendicular our hypotenes تو ہمارے پاس perpendicular جو ہے وہ اس وقت ac ہے ٹھیک ہے perpendicular ہے ہمارے پاس ac divided by یہ ac یہ hypotenes ہے یہ b ہے ٹھیک ہے نا یہ a نہیں ہے یہ b ہے point تو perpendicular ہمارے پاس کیا ہے bc ہے یہ لکھا ہوا ہے اور hypotenes ہمارے پاس ac ہے وہ لکھ دیا اب bc ہمارے پاس یہ جو بن رہی ہے یہ کس کے برابر f y کے برابر ہے وہ لکھ دیا bc کی جگہ پہ ac جو ہے وہ ہمارے پاس diagram میں نظر آ رہا ہے f کے برابر ہے تو ac کی جگہ پہ f لکھ دیا اب ہم نے تو f y نکالنا ہے نا تو نچلے والے f کو دونوں طرف multiply کر دیں گے ادھر بھی multiply کریں گے تو ختم ہو جائے گا برابر کے اس طرح multiply کریں گے تو f sin theta تو f y کی value ہمارے پاس آ جائے گی f sin theta ٹھیک ہے اب f x کی بات کرتے ہیں اس کے لئے ہم دوسری technometric ratio cos theta استعمال کریں گے جو کے برابر ہوتی ہے کیا ہوتا ہے جی base اور hypotenes ٹھیک ہے جی تو base ہمارے پاس اس وقت جو ہے وہ a b ہے وہ لکھ دی ہم نے اور hypotenes ہمارے پاس diagram میں دیکھ سکتے ہیں ac کے برابر ہے ٹھیک ہے تو وہ لکھ دی اب a b جو ہے وہ diagram میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہ f x کے برابر ہے a b والے اور جو دوسری ہے ہمارے پاس a c وہ ہمارے پاس f کے برابر ہے تو ہم لکھ دیں گے f x divided by f تو f x کی value find کرنی ہے تو f کو دونوں طرح multiply کر دیں گے تو یہ بن جائے گا جی f x is equal to f cos theta تو اس طرح ہم f x اور f y دو component جو ہیں اس کا فارمولہ نکال لیں گے تو اس کو خود کیجئے گا ایک دفعہ خود practice تو یہ آپ کو بہتر سمجھا جائے گی تو آج کے لئے اتنا ہی ہے ہو کے جی اللہ حافظ